اور یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان جو کر رہا ہے ابھی اس کا سب سے بڑا خطرہ اس کو ہونے والا ہے یوزیپ میں انہوں نے پابندی لگا دی ہے بیور اینڈا انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تو عالمی قوتوں کے سامنے کیا کریں گے پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا یہ بار لگا جائے پاکستان نے غلط لگائے تحریک تالبان پاکستان سے متعلق جب زبیلہ مجاہد صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا افغان تالبان ٹی ٹی پی کو کہیں گے کہ وہ پاکستان کی خلاف جنگ نہ کریں تو ان کا جواب تھا کہ تحریک تالبان پاکستان افغانستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے حکمت عملی بنانا بھی پاکستان کا کام ہے لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ٹیررزم کی مضمت تو کرتے ہیں وہ ان تنظیموں کی مضمت کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو ٹیررزم کر رہی ہے تالبان بھی جو ہیں جس طرح لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اب افغانستان سے تخریب کاری نہیں ہوگی مگر یہ جو جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کو جلدی پتہ چل جائے گا آج انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے کل بھی کہا ہے کل بھی انہوں نے بالکل یہ واضح کا ہے ٹھیک ہے میوزک پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے دیور انڈاون کے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تو عالمی قوتوں کے سامنے کیا کریں گے پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنا یہ بار لگا جائی ہے پاکستان نے غلط لگائے بھائی سو اور اب روپے کی سمگلنگ ہوتی ہے ٹیرریسٹ آتے ہیں ایک ملک اپنی حفاظت کا بندوں پر اس بھی نہ کریں دیکھئے دو چیزیں لازم ہیں اگر افغانستان میں من چاہیے دنیا کو نیکٹیب تھنکنگ چھوڑنی ہوگی امریکہ نے ایک سو بیس سے اوپر جنگیں لڑی ہیں اس پر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے ٹو ہنڈر ٹریلین ٹو ہنڈر ٹریلین ڈالرز ٹو ہنڈر ٹریلین ڈالرز اگر یہ ٹو ٹریلین ڈالر یہ صرف امریکہ پر خرچ ہوتے ہیں ٹو ہنڈر ٹریلین ڈالرز امریکہ اتنی بڑی طاقت ہوتا کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی نظیر ہی نہ ہوتی اور اگر یہ بنینہ و انسان پر خرچ کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی آدمی نہ بھوکا سوتا نہ کوئی دوا سے محروم رہتا نہ کوئی تعلیم سے محروم رہتا تازہ خبر یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملی ہے کہ کراچی اور لاہور میں جو یونیورسٹری ہیں وغیرہ خالی کر کے ان کو جو ہجرت کا اندیشہ ہے پانچ لاکھ تک لوگ آ سکتے ہیں ان میں زیادہ پاکستان ہے ایران مگر ان کو بارڈر پہ رکھا جائے گا اس کے لئے دنیا سے امداد کی توقع بھی ہے لیکن بارال آپ روک تو نہیں سکتے نا ان کو دوسری ایک بہت اہم نکتہ ہے تالبان اگر آج کی دنیا کے حقائق کا ادراک نہیں کرتے اگر دنیا سے کم از کم ہمہنگی پیدا نہیں یہ نہیں کہ اپنے نظریات سے دسبردار ہو جائیں تجریج کے ساتھ آگے بڑھیں قبائلی اہد کا اسلام نہیں چل سکتا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے افغانستان اور ہندوستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تجارت کرنی ہے ہندوستان کے ساتھ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور اب ہم کریں گے ویا پاکستان بھی اور بائیر بھی جو ہمارا سسٹم ہے ہم اس کو کریں گے اور پاکستان کا سپیشلی انہوں نے شکریہ آدھا کیا ہے کہ پاکستان نے تقریباً چالیس سے پچاس سال ہمارے لوگوں کو بڑی عزت سے رکھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ تالبان جو ہیں وہ بڑا ایکٹیولی اور سمجھدار طریقے سے پلے کریں گے انڈیا نے ابھی اپنی جو امبیسیہ کلوس کر دی ہے وہاں سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آگئے ہیں لیکن وہ واپس جائیں گے سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تالبان جو ہیں وہ انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات رکھیں گے بلکہ ابھی تھوڑے دیر پہلے میں زبیلہ مجھایت کو فرانس ٹونٹی فور میں سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے ہم فرانس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم اپنا سویر بیجنا چاہتے ہیں پیرس ٹھیک ہے تو آپ فرگیٹ چھوڑیں اس چیز کو کہ وہ کیا ہوگا یہ دیکھئے کہ آپ کو تالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا ایکٹیولی پلے کریں گے اور تالبان دیکھئے کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں تالبان امریکہ یورپ اور سب کے ساتھ مل کے اس کی خلاف جہاد کا اعلان ہوگا اور یہ سارے ممالک جو ہیں ان کو اصلہ بھی دیں گے پیسہ بھی دیں گے داپن بھی دیں گے تالبان کو کہ آئی ایس سے لڑو اور اس کو ختم کرو سو یہ آئندہ آنے والے آپ کچھ دنوں میں دیکھ لیجئے گا بلکہ جو ابھی اس وقت جو پوزیشن ہے کسی امریکن نے یہ نہیں کہا بائیڈن نے وغیرہ نے یا نیچرلی لیول پر کیے تالبان نے کیے سب نے کہا ہے تحریک تالبان پاکستان جو پاکستان میں دہشتگردی کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہے وہی تحریک تالبان پاکستان جس کی پناہگاہ افغان سرزمین ہے جو افغان سرزمین سے آپریٹ ہوتی ہے ہوتی رہی ہے پاکستان کے خلاف اور سنگین کاروائیاں انہوں نے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے ہی کی ہے تحریک تالبان پاکستان پر ہمیں تشفیش ہے ہم بارہ اپنے تحافظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر افغانستان میں اس تحکام نہیں آتا تو یہ وہاں سے آپریٹ ہوتی رہے گی اور پاکستان کا امن تباہ کرتی رہے گی لیکن تحریک تالبان پاکستان سے متعلق جب زبیلہ مجاہد صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا افغان تالبان ٹی ٹی پی کو کہیں گے کہ وہ پاکستان کی خلاف جنگ نہ کریں تو ان کا جواب تھا کہ تحریک تالبان پاکستان افغانستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور اس حوالے سے حکمت عملی بنانا بھی پاکستان کا کام ہے ٹی ٹی پی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے ٹی ٹی پی اورگنائزیشن کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے جو اس انٹرویو میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں تک اس کے مستقبل کا تعلق ہے یہ فیصلہ یا پاکستان کرے گا یا پاکستان کے علماء کریں گے وہ انٹرویو اٹھا کے دیکھیں وہاں پاکستانی علماء کا بھی ذکر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی فریم ورک میں بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں تالبان والوں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے ایک مذہبی محدود مذہبی سوچ کے اندر ہے اس کی وجہ سے وہ علماء کا ذکر کرتے ہیں جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ علماء اس حصے میں مدد کریں لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ٹیررزم کی مذہبت تو کرتے ہیں اصولی سطح پر فکری سطح پر کہ ٹیررزم غلط ہے ٹیررزم غیر اسلامی ہے یہ سب کہتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے لوگ جو ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں وہ ان تنظیموں کی مذہبت کرنے کو تیار نہیں ہوتے جو ٹیررزم کر رہی ہوتی ہیں لہذا ٹی ٹی پی چلے گی ختم ہوگی پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کیا ہے یہ پاکستانی کا دردسر ہے اور پاکستان کو ہی یہ کرنا پڑے گا نظر آئے آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کا اثر و رسوق ہے ٹی ٹی پی پر کوئی کنٹرول ہے دیکھیں بالکل کنٹرول نہیں ہے دیکھیں وہ اس لیے کنٹرول نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک خودمختار طریقے سے بہت سے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گائیڈنس ایسا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ گائیڈنس لیتی ہے طالبان سے ہمدردی ضرور ہو سکتی ہے کچھ اناثر اوور لیپ بھی کرتے ہوتے ہیں ان میں بہت سے اناثر اوور لیپ کرتے ہیں کیونکہ جو ہے نا جو بنیاد ہے وہ تو ایک ہی ہے دونوں کی بنیادی چیز یہ ہے اگر آپ نے پاکستان کو محفوظ بنانا ہے تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس کو آپ منیج کریں گے افیکٹیبلی تب پاکستان محفوظ ہوتا ہے